ہلو دوستو آداب نمشکار ستھ شریعہ کال دوستو میں خرشید احمد بھائی جی زلا بجنور یو پی سے آپ کا دوست آپ کو دکھا رہا ہوں ٹیک وڈ میں یہ بہترین اور بہت ہی سندر اور بہت ہی اچھے دروازے جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اس کی کوالٹی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں دروازوں کی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو ہمیں اس طرح کے دروازے بنوانے کے لیے آرڈر کرنا ہے تو آپ جو سکرین پر ہماری نمبر آپ دیکھیں گے وہ دو منٹ کے بعد آپ کو سکرین پر نمبر آ جائے گا دوستو اگر ہماری ایکوالٹی اور ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ملک فرنیچر ہاؤس کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں وستار سے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے اس کی سائیڈ پٹی جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے فریم دروازے کا سائیڈ پٹی اور اس کی کوالٹی دروازے کی جو ہم نے دلے لگائے ہیں اس کی کوالٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہو بلکل پیور ساگوان ایک نمبر کا ساگوان یہ آپ دیکھ سکتے ہو دیکھئے بہت ہی بڑھا اور بہترین طریقے سے یہ بنایا گیا ہے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے آگے آپ بتائیں گے کہ آپ کو یہ کوالٹی کیسی لگی دیکھئے یہ سارے دروازے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر یہ دکھا دیتا ہوں یہ دروازے سارے یہ سب دروازے یہ دیکھئے یہ سب بنے ہوئے دروازے یہاں پر یہ سب بنے ہوئے دروازے رکھے ہیں یہ دیکھئے یہ سارے دروازے یہاں سے یہاں تک بنے ہوئے سارے یہ کمپلیٹ رکھے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو پورا اس کی پکچر دکھا دیتا ہوں یہ دروازے یہ دیکھئے پورا یہ ساڑھے تین فٹ چوڑائی اور آٹھ فٹ ہائٹ کا دروازہ ہے اور اس میں کچھ دروازے جو ہیں وہ تین فٹ چوڑائی اور آٹھ فٹ ہائٹ کے دروازوں کی سب کی جو ہائٹ ہے وہ سب کی برابر ہے آٹھ فٹ ہائٹ ہے اور چوڑائی میں کوئی تین ہے کوئی سواتین ہے کوئی ساڑھے تین ہے کوئی پونے چار ہے وہ سائز کے حساب سے جیسا جہاں پر ریکوائرمنٹ ہے اسی حساب سے سائز رکھا گیا ہے تو یہ آپ دیکھئے دروازہ آپ کو اور دلے کی جو چوڑائی رکھی گئی ہے وہ دس انچی چوڑائی رکھی گئی ہے سارے دلے جو ہیں وہ دس انچی چوڑائی ہیں بینا جوڑ کے اور جو بڑا ڈور ہے جیسے یہ تھاڑھے تین فٹ چوڑائی کا ڈور ہے تو اس میں جو سائٹ پٹی رکھی گئی ہے وہ نو انچی چوڑائی سائٹ پٹی رکھی گئی ہے تو یہ quality آپ اس کی دیکھ سکتے ہو quality ہم نے بالکل maintain کی ہوئی ہے ایک نمبر quality کہیں بھی آپ کو اس میں whiteness نظر نہیں آئے گی پورا ایک دم ایک نمبر ساگوان ایک نمبر پورا سارے ہی دور پکے پکی لکڑی سے بنائے گئے ہیں یہاں آپ پورا دیکھ سکتے ہو یہ دیکھئے یہ سارے دور جو ہیں یہاں پر یہ رکھے ہوئے ہیں تو دوستو اگر اس طرح کے آپ کو دور بنوانے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور کی جو یہ جو دور اس وقت یہاں پر available ہیں جو یہ بنائے گئے ہیں یہ party کے order پر بنے ہوئے ہیں اور یہ دو انچی موٹا اس کا جو ہے یہ ٹکر جو ہے اس کی side party کی جو موٹا ہی ہے یہاں پر آپ دیکھئے یہ جو side party کی موٹا ہی ہے وہ دو انچی موٹا ہی ہے اور جب دلہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ یہ جو دلہ ہے یہ side party سے یعنی frame سے یہ اوپر اٹھا ہوا ہے تو جو دلے اور یہ two side design ہے یعنی دونوں side design ہے اس کا تو اس کا جو موٹا ہی آئے گی دلے کی وہ تین انچی موٹا ہی دلے کی ہے اور جو frame کی موٹا ہی ہے دروازے کے وہ frame کی موٹا ہی جو ہے وہ دو انچی موٹا ہی ہے تو یہ بہت heavy دروازہ ہے اس کے تو rate میں آپ کو بتا دوں بھائی صاحب دو ہزار سے بائیس سو روپے سکوائر فوٹ کے قریب بنتے ہیں یہ دو ہزار بائیس سو روپے کم سے کم یہ دروازہ اسکوائر فوٹ کے حساب سے بنتا ہے لیکن minimum جو زیادہ تر جو دروازے بنائے جاتے ہیں minimum وہ ہمارے یہاں ڈیڑھ انچی موٹائی میں جو دروازے بنا جاتے ہیں وہ اور برابر اس میں آٹھ سو روپے ہزار روپے سکوائر فوٹ کے حساب سے بنا جاتے ہیں اور پورا اگر آپ دو انچی موٹائی میں پورا گیٹ اگر لوگے دونوں سائٹ ڈیزائن لوگے اس طرح کا تو وہ آپ کو پندرہ سو روپے سکوائر فوٹ کے حساب سے یہاں پر پڑے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ سارا جو ہے ساگوان کا مال یہاں پر رکھا ہوا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو دو انچی موٹائی میں پورا دروازہ دونوں طرف ڈیزائن کا ہوگا وہ پندرہ سو روپے سکوائر فوٹ ہوگا اور اگر آپ دلہ زیادہ لیتے ہو دلہ موٹا لیتے ہو اور بھی زیادہ ہیوی دروازہ لیتے ہو تو وہ دو ہزار بائیس سو روپے سکوائر فوٹ لگے گا اور اس سے کم میں دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ ون سائٹ ڈیزائن لیتے تو ون سائٹ ڈیزائن ایک سائٹ ڈیزائن کا اور ڈیلڈ انچی یعنی آپ کا جو ہے وہ ایک انچی تین سو تیار جو دروازہ ہوتا ہے وہ اس کا آپ کو چھے سو روپے سکوائر فوٹ لگتا ہے جو آپ کا ڈیلڈ انچی برابر ہوتا ہے اور ٹو سائٹ ڈیزائن ہوتا ہے وہ نو سو روپے ہزار روپے وہ ڈیزائننگ کے اوپر حساب سے ہو جاتا ہے تو یہ دروازے جو ہمارے ہیں ان کی تو بات یہ لگ ہے کہ ان کا ہوتا ہے اور ریٹ اور یہ بہت زیادہ ہیوی ہے اور بہت بھاری دروازے ہیں لکڑی بلکل سوکھی اگدم آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی لکڑی کا کلر اور اس کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہو ساری چیزیں میں نے آپ کو وستار کے ساتھ دکھائی ہیں اگر آپ کو بھی اس طرح کا کام اگر ہمارا یہ اچھا لگا یا اس طرح کا کام اگر ہمارا پسند ہے تو آپ ہمیں جو اسکرین پر آپ کے نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو یہ دیکھئے سارے دروازے یہاں پر بنے ہوئے پوری طرح سے فٹ تیار رکھے ہیں اور اگر آپ کو چوکٹ بنوانی ہے یہ دیکھئے سامنے آپ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہو یہ چوکٹ رکھی ہوئی ہے چوکٹ کی لکڑی رکھی ہوئی ہے تیاری کے لیے یہ جو سارا مال لکھا ہوا ہے یہ دروازوں کا مال لکھا ہوا ہے اور اور بھی میں آپ کو دروازے یہاں پر دکھاؤں گا یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ سب دروازوں کا مال رکھا ہے اور یہ دروازے بنے ہوئے رکھے ہیں آگے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چوکاتے بنی ہوئی رکھی ہیں یہ سب سٹوک میں مال رکھا یہ سب چوکاتے رکھی ہوئے ہیں یہاں پر یہ سائیڈ میں آپ دیکھوئے کہ یہ کیا چیز ہے تو سائیڈ میں میں آپ کو بتا دوں یہ وڈن ٹائل ہے ہماری یہ جو سائیڈ میں رکھی ہوئے ہیں یہ وڈن ٹائل ہے یعنی لکڑی کی ٹائل جو گھر میں پیلنگ کے کام آتی ہے اور دیواروں میں لگتی ہے یہ تو یہ وڈن ٹائل ہے اور میں آپ کو پورا کرخانہ یہاں پر اس کو تھوڑا سا یہاں سے ادھر کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھئے پورا مشینری یہاں پر اور ساری دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ بھی دروازے یہاں پر یہ اسی ساتھ کے دروازے سارے دروازے کل ملا کر یہ یہاں پر مال بالکل ایک دم فریش ریڈی رکھا ہوا ہے اگر آپ کو بھی اس طرح کے دروازے بنوانے ہیں تو آپ ہمیں کونٹیکٹ ضرور کریں چلی دوستو اگلی ویڈیو میں پھر ملتا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا بھی